حضور سے محبت کرنے والے کے ساتھ اس کی ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی وہ خوش ہو جائے گا اس کا بھی اس کو علم نہیں رہے گا کہ جوہے وہ نواز دیں گے کہ میرے محبوب کا دیوانہ ہے تو لہٰذا آپ یاد رکھیے گا کہ جوہے آپ بس ان کی محبت میں ایک کام تم کرو سب کام وہ کرنے والا ہے تم درود شریف پڑھا دو ہمیشہ تو میں اپنے تمام پیر بھائیوں سے کہوں گا کہ درود کی محفیل جوہے صرف خانخواہ میں ہونا مسجد میں ہونا یا کئی اسی اور مقام پر مدرسے میں ہونا نہیں اپنے گھروں میں محفیل درود اپنے بچے ہیں بچوں کو لے کے ساتھ جوہے جمعہ کے دن اثر سے مغرب کے درمیان وقت نکالو اپنی دفاتر اپنے آفیسوں میں کہہ دو کہ جوہے ہم کو یہ وقت دے دیجئے ہم کو درود پڑھنا ہے مل جائے گا وقت وہ وقت جوہے اپنے خط میں اگر بلک تم باہر بھی ہیں تو بچوں سے کہہ دیں کہ جوہے تم درود پڑھو اس وقت سے بیٹھ بیٹھ دوسرا کام نہیں فنکچن ہے گیٹ ٹو گیدر ہے وہاں دعوت میں جانا ہے کوچھ نہیں جمعہ کے دن اثر سے مغرب کے درمیان کا وقت جوہے وقف ہو جانا کس کے لیے کملی والے کے لیے سرکار عدو حالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا وقت وقت کر دیں وہ وقت تو ان کا وقت ہے بس ایسے پورا وقت تو نہیں کہا ہے ہم نکال دے رہے ہیں وہ وقت کو جوہے میرے آخا کی یاد کے لیے